جیلے نے جلال پر آلو اللہ دی قسم مارن والے تھک گن لیکن سونا قرآن سنے دے نہیں تھک گا بڑا عجیب واقع ہے بخاری شریف دے بچ محبوب تشریف فرمائیں ایک وسطی دے قبیلہ نجد دے لوگ آگن ہیں سونا ساری وسطی آلے قرآن پر انچان انظر آپ پر طالب تے بھیجو سونا فرمائے دو خاتہ نہیں دے کریں دے پہ نا سونا مسلمان تھی منچان دے نہ پڑے قرآن دے کاری بھیجو قرآن پڑے حسن کلمہ سی کیسے جلال پر آلے سنے نبی نے ستر کاری بھیج رتے کاری ای ہے جہاں جن نے دی تلاوت کو سونا نبی سن دا اللہ حکم کرے رہا آج اپنے یار کو ایک تلاوت کرے او گھنگن راہ جہاں جہاں خود و نائم مہونہ بیر مہونہ اتھا گروانتے انہیں ظالمے بیتر دلال انہیں ستر کاری کو شہید چکی دے دیکھ انہیں اللہ بھی عدالت ہے ترخواست کی دے سونا ہاں مخاری شریف حجر فازن فرمایا بل لہو عنا قومنا انہا لقینا ربنا فرازی عنا و ارزعنا اللہ دے فرشتو اللہ دی ہوا سادھا پیغام سادھے سونے نبی تک پہنچا دیو انہا لقینا ربنا سادھے نال دو کھا تھی گئے سادھے نال زیادتی تھی گئے ساکو پیر مہونہ دے مقام تے شہید کر دیتا گئے لیکن اللہ دے فرشتو سادھے محمد نبی تک پیغام پہنچا دیو کیا سا اللہ دے فیصلت رازیوں سونا اللہ سا دے اتھے رازیے اسا نراز بلکل کین سے جلال پر پیر والے والے دوستو اللہ دی قسم جیرا پتھر کھا تے محمد سونا دوئینے دے جیرا ہر ٹیم دوئینے دے جیرا آمد دے وقت بھی دعا دے وے جیرا میراج دے وندے بھی امد دی سفارش کریں جیرا پیت اللہ دا خلیف پکڑتے آنکھے اللہ اگر میں کی نہیں نراز تھی ونیا امت حق کے جب بد دعا کر رہاں اللہ میری بد دعا قبول نہ کریں اتنا شانے والا نبی اتنا رحمت والا نبی جیلے پتہ لگے میرے شکر دیں گوں بہتر دی دنال زباہ کر دیتا گئے بہتر دی دنال شہید کر دیتا گئے اللہ دی قسمیں سوڑے نبی نے جلال پر والا بد دعا کی دیئے بد دعا بھی ہاتھ چاہتے نہیں بلکہ فجر دی فرض نماز دے رکھو تے سجدے دے ترمیان میرے سونے نبی سے انہیں بد دعا کی دے اللہ انہیں دے اپنے کتے مسلط کر دے اللہ انہیں کو زلیل و رسوہ کر دے اللہ انہیں کو تباہی دے برباد کر دے اللہ انہیں کو نیست و نبود کر دے کیوں یہ طرح دے کہ اے میری اساس دے دشمنن اے میرے شکر دے دشمنن اے میرے قرآن دے دشمنن اے میرے پیغام دے دشمنن اور بد دعا بھی جلال پر والا ہکٹی نہیں لونی نہیں پینی نہیں چالی دیوارے دے ہی بد دعا کی دے اور یک بد دعا کرن والا میرے محمد نبی ہے اللہ دی قسمیں اللہ انہیں کو کتے دے مہت دیتی ہے اللہ انہیں کو زلیل رسوہ کر دیتے یہاں ظالم آدمی انہیں دے سردہ رہا جے دے آنکھن دے انتے کم تھے اللہ نے ان کو گندہ ملا ہوں دے جسم دے وے چکڑھے اتنا بڑا چٹان جتنی ملا تھی گئے خود دے آلیکار ہوں ملے دے عذاب دے وچ مر گئے اللہ نے سنے چاہ دے دنیا والو قرآن علی او جماعتے محمد دے شکر دے او جماعتے جریلا وارس نہیں انہیں دے نال محمد دی دعا اے اللہ دی مدد ہے اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سید السادات سید حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائے دے ہاں کہ بے سہارا نہ سمجھے کہ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہمارے آقا مدینے میں موجود ہیں زرہ راجد ہے سبحان اللہ سناو عزیز دوستو کہ بیانی میں نے چھیک ہوں دے انہیں دے ہستے جگر دا خوند بالا نہ پوندے قرآن کو مکھن بناو نہ پوندے زرہ سناو سبحان اللہ میں کلام بھورا کلام بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہمارے آقا مدینے میں موجود ہیں اور نسبت مصطفہ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفہ بھی بڑی چیز ہے وہ جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں کیوں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا وہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اور جلال پر والو ہائے 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 یہ ظلم والا مدار سالے دے کروائے نے مار کا انہیں گوا کرنے مولوی کو آ کے رے چھوڑ دے مسجد مدر صاحب امام بخاری دا علاقہ بخارہ سمرکند اتھو نے مولین کوہ کرنے میں بند کرو ہے مدر سے وہ بند کرتے کھو کھلا بیٹھن جلال کو رالے نتیجہ اے نکلے پنچہ سال دے بعد مرد مرد نال نکاہ کھڑا کرے دہا تے عورت عورت نال نکاہ کھڑا کرے دیئی تے بھیرا بھیڑ دے نال نکاہ کھڑا کرے دہا تے دن دینی مدر سے بند تھے نوالا اے کم تھے اگو لکھ دے نوالا جیری مسجد چے امام بخاری پنچہ ہزار بال کو درس دے نیا تھا کھڑتے دے گھوڑے بدری دے گئے والاکھ نے پاکستان دے مولوی کو مدر سے مسجد بند کر دے اے مولوی تیری عظمت تو قربان ونیا تیری شان تو قربان ونیا پاکستان دے مولوی آکے بغز کنو مر سکتو سڑ سکتو اساں تا اساں ساڑے کھیر پی دے بچے قرآن تے مسجد تے کٹ سکتن نہ ختم نبوہ تے جھنڈا تلے آمن دے سنڈا قرآن دے مدر سے پاکستان دے مولوی ٹھٹ گے اور میڑے پیر مرشد حضرت مولانا پیر سیف الرحمان ترخواسی صاحب رحمت اللہ اللہ فرمے دے آنو اے اہل اقتدار اے حکومت آلو تو سا جو آدھو مدر سے بند کر دے مدر سے مولوی دی جاگیرے کیا مدر سے پیر دی جاگیرے کیا ابا درخواسی صاحب فرمے دیں ابا مدر سے نہ مولوی دی جاگیرے نہ پیر دی جاگیرے مدر سے محمد مصطفیٰ دی ختم نبوہ دی نشانی ہے سکیامت اپنی دی ختم نبوہ دی موجود ہے دی نشانی دینی مدر سے بھی کیامت تک پر مدر سے کئی مولوی دی جاگیرے کیا جو کل پر آنکھ دے بند کر دے ایک دخواہ آوتے سہی کہ مدر سے بندہ کی میں بلاتوں کو پتہ لگ سی مدر سے دی شان کیا ہے ازاد کشمیر ونجڑا تھے آواز اندی پہیے سبھی کر ٹھیک ہے جہتی آواز اندی پہیے سبحان اللہ سنا رہے ازاد کشمیر ونجڑا تھے دیکھ کاری صاحب دیکھوا کے مولانا میں پال پڑھا تے نکل دا پیامتے زیادہ علاقے تا سردار کالے شیشے آلی پراد ہوتے آگے ملا ہون ہون دٹھے یار میں نے کوئی پھوت دیکھا نا اللہ کہنے چاہے گھر مسیح تے مولوی دے ملا کا بڑا آویں دیے گھروں جو اٹھے آ گھروں جو اٹھے آ ستھا مولوی دے گیا کامڑے آگیا بعد جو پتہ لگ دے منہ دے مولوی صاحب نراز نہ تھی نہیں کوئی گھرے دالی نہیں مل دی جہاں تو کوئی دڑکے کڑے دے پھر تا جرمہ ایسا دار سے کاری صاحب آکے سارے سردار صاحب جو نو این بھلا میں پوئی نے پی کرچی نکاہ نا دیکھن پھر جان پر آلے توجہ دال کرے سو میں سونے پر ودت قیمتیگار بیٹھا کرے نہ کرے دیکھنا مائیڈ ہو حضرت ٹائم دی پبندی تھی نہیں چلو جزا کر دا سجنے دی میں فیلے چلو کھلتے کھونتے کچھ گالی تھی ماشاء اللہ سارے سہب آکے یار میں جو ہی میں بال پڑھاتے نکلتا پیام سردار صاحب آکے نہیں جو رتیر چھینی کہاں نل دٹھنے ایسی مولی صاحب نے رکھتا تھی کہ کامڑ کے آوے ہوا کہ دی سردار صاحب اندے تو ساوے پہلے تو ساپنی ملکات دا حال دیو ہوا سہی دے سون ہوا کہ جنے خودہ وزیر آزم سنوائے کوٹھی نکتے اہدہ نکتے بنگلہ نکتے پلات نکتے زمین نکتے پرشان نکتے ودے ودے اہدے نکتے یہ میں اپنی تعریف ہو لگ گئے ہوا جنے تھک پہ قرآن دکھا ریا کہ ہیسی سردار صاحب جن نراز نہ تھی وہ دہنگال کران آکھے کرن مولی صاحب تو کیا کنچانی ہوا کہ سردار صاحب جے کو تو ملتے اندہ پہیوں زمین دے ایک ڈکڑے دا بادشاہ ہے جے کو مسجد اچھ میں سجدہ کرتے اندہ پیاؤ زمین اور آسمان دا بادشاہ ہے جے کو میں ملتے اندہ پیاؤں کونے ہو جلال پور علیہ زمین آسمان دا بادشاہ کونے مالک خالق کونے کچھی آزنا لاکھ اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں ہے بے حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ بغیر کوئی حاجت روانہی ہے دولت مبارک ہوئے اللہ نے وہ قرآن